نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے جن لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے میں چاہوں گا کہ وہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں آج ہم بہت ہی ایک انٹرسٹنگ ٹاپک پر ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے جمعیداری سمحلنے والا ویختی دیکھئے جمعیداری اپنے پریوار کے پرتی ہر ویختی جو ہے سمحلتا ہے لیکن ایسا کون سا ایسا ویختی ہے جو کی ان جمعیداریوں سے کبھی بھاگے گا ہی نہیں وہے کون کون سے لکشن ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہے ان جمعیداریوں کو لاز دم تک اٹھاتا ہے دیکھئے کبھی نہ کبھی کسی ویختی کے لائف میں ایسی پرستتیاں یا ایسی سیچویشن آ جاتی ہیں لائک فادر کی ڈیتھ ہو گئی چھوٹی عمر میں ہو گئی بہن جو ہے وہ شادی کرنے لائک ہے یا بڑا بھائی جو ہے وہ کھالی بیٹھا ہوا ہے اس کی جاب نہیں لگی چھوٹے بھائی کو جو ہے پڑھائی میں جو ہے کہیں سٹڈی میں ڈالنا ہے اچھے کوئی اسکول میں ڈالنا ہے ماں بیمار پڑی ہے ایسی سکتی میں جو کون سے ایسے ویختی ہیں جو کی ان سکتیوں کا سامنا کرتے ہیں اور بے خوبی سے اپنے جیون کو بھی چلاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی اپنی زندگی میں سیٹ کرتے ہیں اور اپنی خوشی بھی پرابت کرتے ہیں بھگوان کی خوشی بھی پرابت کرتے ہیں اور ان فیملی جو ایڈجسٹ ہوئی ہیں اچھے لیول پر گئی ہیں اور وہ ہے بھی ان کا بھرپور ساتھ ملتا ہے پوری جنتگی میں تو ایسے کون کون سی ریکھائیں ہیں جس کے قارن یہ ہے ویختی جو ہوتا ہے اپنی جمعیداری سے کبھی بھی بھاگتا نہیں ہے اس سے چھٹکارہ پانے کی کوشش منمک سوچتا بھی نہیں ہے تو آئیے ہم اس ویڈیو کے ماتہم سے جانتے ہیں کہ ایسی کون سی ریکھا ہوتی ہے دیکھئے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو ایریا ہوتا ہے یہاں سے اگر کوئی بدھ ریکھا نکلتی ہے اور یہ بدھ ماؤنٹ پہ جاتی ہے جہاں سے یہ شروع ہوئی ہے اگر یہاں پر اگر یہ اور یہ اگر یہاں پر فوق بنا ہوا ہے یہاں پر ایک برانچز نکلی ہوئی ہیں شاکھائیں نکلی ہوئی ہیں تو ایسا ویختی اپنی جمعیداریوں کو پورا کرے گا پیچھے ہٹے گا نہیں اور ان میں ویل پاور اتنی جبردست ہوتی ہے کہ یہ جو سوچتے ہیں اپنی فیملی کے بارے میں اسے وہ پورا کرتے ہیں ریزن بتاتا ہوں اس کے پیچھے ویل پاور کا دیکھئے ایسے لوگوں کا جو یہ انگوٹھا ہوتا ہے تھمب ہوتا ہے یہ نوکیلا ہوتا ہے اور یہ بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نوکیلا ہوگا اور یہ بڑا ہوگا اور اس کے علاوہ ان کا جو سیکنڈ فیلنج ہے دوسرا پور ہے یہ بھی بڑا ہوگا اور اس کے اوپر یہ پفی ہوگا اس میں جو ماس جو ہوگا وہ ہوگا ریزن کیا ہے یہ اپنے ادھکاروں کی رفشہ کرنے والے ہوتی ہیں اگر کوئی پرابلم آ جائے کوئی ان کی جو ریلیٹیوز یا کوئی ان کو منع بھی کرے تو یہ ہے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا سامنا کیسا کرنا ہے جو میں نے اپنے ویل پاور سے سوچ لیا ہے کہ میں نے اپنی فیملی کا جو ہے وہ ہے پوری ریسپونسیبیلٹی جو ہے اپنے شولڈر پہ لینی ہے تو یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے پہلی بات دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کنڈیشن بھی کبھی کبھی بنتی ہے کہ ایسے ویقتی جو ہوتے ہیں اگر یہ دو کنڈیشن ہیں تب بھی کوئی دکت نہیں ہے ایسے ویقتی پیچھے پیچھے اپنی جندگی کی ساری پرابلمز کو مائنڈ لائن جو ہے یہ جو ہے یہاں سے نکلتی ہے اور یہ جو لائف لائن ہے یہ دونوں ٹچ نہیں کریں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ چھوٹی سی عمر میں اپنی جمعہ داریوں کو سنبھالنا سیکھ جاتے ہیں مچیوٹی آ جاتی ہے ہر چیز جو ہوتی ہے وہ بہت ایک ٹائم لی کرتے ہیں ریزن کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ چھوٹی عمر میں اپنی جمعہ داریوں کو سمجھتے ہیں اور یہی ریزن ہوتا ہے کبھی کبھی ان کو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ چھوٹا ہونے کے باوجود بھی بہت بڑی بات کہہ گئے تو اگر یہ تینوں کمبینیشن یا ان میں سے ایک کمبینیشن یا دو کمبینیشن یا تینوں کمبینیشن کبھی بھی یہ چیزیں ہوں گی تو ایسا ویختی اپنی جمعہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا تو آج ہم نے اس ویڈیو کے مادہم سے یہ جانا کہ ایسے ایسی کون کون سی ریخائیں ہوتی ہیں جس کے کارن ویختی اپنی جمعہ داری اپنی فیملے کے پتی وہ پیچھے نہیں ہٹتا ڈٹ کے سامنا کرتا ہے اور ان کا بھی آشروات پرابت کرتا ہے اور بھگوان جو ہے انہیں بھی آشروات دیتا ہے تاکہ وہ اپنی لائف میں جو ہے وہ سیکسس پرابت کر سکیں دھنیواد اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کیجئے گا اور کمنچور کیجئے گا شکریہ